موسیقی نمسکار بہمیش جوشی ہریانہ نیوز کے خاص کارکم کھری کھری میں آپ کا سواگت ہے آج اس پروگرام میں ہم خاص ملاقات کریں گے ہریانہ کے شرم اور روزگار منتری شیو چرنلال شرمہ سے شرمہ جی آپ کا ہمارے کارکم میں سواگت ہے آپ شرم اور روزگار منتری ہیں پہلے بات کرتے ہیں شرم کی شرم بھی کئی طرح کا ہے کشی میں مزدور کام کرتے ہیں نرمان ادیوگ میں کام کرتے ہیں ادیوگوں میں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ بال شرمک ہے تو شروعات ہم بال شرمکوں سے کرتے ہیں بال شرمک سبسطہ کافی بڑی ہے اس سے نجات پانے کے لیے بال شرمک جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بال کام کر رہا ہے ہم اس مالک کو بھی بلاتے ہیں اس بچے کو بھی اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں مالک کو ہم ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں کہ ادھا پہ اس کے اف آئی آر بھی درج کراتے ہیں اور اس بچے کو ہم نے جگہ جگہ اسکول کھولے ہوئے ہیں آنات بچوں کے لیے جو ان بچوں کو ہم پکڑ کے لاتے ہیں ان بچوں کو وہاں ڈاکل کر دیتے ہیں اور ان کا رہنے کا سینے کا خانے پینے کا سارا انتظام ہمارا سرمکر لینبور کی طرف سے ہوتا ہے وہ بچے وہیں پڑھے گا لکھے گا اور جب وہ سمدھدار ہو جائے گا پڑھلک کر کے پھر وہ جہاں ہو جانا چاہے گا روزگاروں سے ہم دلائیں گے جہاں بھی جانا چاہے گا وہ جا سکتا ہے وہ اپنی مرجی کا بادشاہ ہے منتری جی یہ بات آپ وہ کہہ رہے ہیں جو سرکاری کاغزوں میں لکھا ہے یا بیوروکریٹس نے نوکر شاہوں نے آپ کو بتایا ہے آپ کوئی ایسا ادھار نہ دے سکتے ہیں حال فلال کسی فیکٹری پر آپ نے چھاپا مارا ہو بال شرمیکوں کو مقت کرایا ہو انہیں سکول میں داخل کروایا ہو ان کے پڑھائی لکھائی کا خرچہ آپ کے دیا ہو ابھی ہم نے پھرید آباد میں کچھ دس لڑکے برامت کیے ہیں اور وہ فیکٹریوں سے نہیں ملتے فیکٹریوں میں نہیں ملتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ ملتے ہیں ہوتلوں پہ اور ہوتلوں سے برامت کیے ہیں اور ان کو ہم نے یہ بال کلیان ہے ایک نمر میں وہاں ہم نے اسکول میں داخل کر آیا ہے جس اسکول کو ہم ہی چلا رہے ہیں ہمارا ہی سارا اسٹاپ لگا ہوا ہے اور وہیں ان کا رہنے سہنے کا خانے پینے کا انتجام ہے وہ الگ بلڈنگ ہے وہاں ان کو داخل کر لیا ہے دو سال میں کتنے بچے مقت کرایا بھی تک میں نے تو جب سے آیا ہوں تو جب سے دس کر آیا ہے دس کر آیا ہے جو ایک ناوالے کے اٹھارے سال سے نیچے کے ہیں ایسے اور ان کو پڑھائی کے ساتھ بھی جھٹا دیئے ہیں پڑھائیں اور پر لکھ کر کے کچھ بنے ہیں آپ کے منتری بننے کے بعد پورے ہریانہ میں دس بچے ابھی مقت کرایا گئے ہیں مجھے ایک ہی سال تو ہوا ہے ایک سال میں دس بچے ہیں اس سے پہلے تو میں اور ہی اور جگہ اٹھ جا رہا ہمیں ادھر چلا ہوں کہ جو بھی ہریانے میں جہاں بھی نیجر آئیں گے میں آتے جاتے بھی اگر کہیں ویسے بھی جاتا ہوں اگر میری کسی ہوتل پہ بھی نجر آتی ہے تو میں فوراں دیکھ کر کے چپو بیٹھتا ہوں اور وہاں اشتہ بولاتا ہوں وہی ان بچوں کو سمالو جن لوگوں کے یہاں یا بچے ملتے ہیں بال شرمک ملتے ہیں جیسے ابھی آپ نے دس بچے چھڑائے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی قانونی کارروائی ان کے خلاف ایف آئی آردر جو ہوتی ہے سجا ہوئی ان کو مالی کے خلاف ایف آئی آردر جو ہوتی ہے سجا ہوئی ان بچوں کو سبرت کر دیا جاتا ان کے جو یہ بالکلان سینٹر چلا رہے ہیں ان ان چارجوں کے انڈر میں ان کو سجا ہوئی ہاں ان کے کیس چلے گا جو ایف آئی آردر جو گئی تو کیس چلے گا میرا کام نہیں رہ جاتا دی اس کا پیچھا کرنا بالکو ٹھیک ہے وہ تو پھر پولس کا کام ہے ایف آئی آردر جو گئی مقدمت چالو کریں ان کو اریشٹ کریں اریشٹ کر کے وہ جمانگت وغیرہ کراتے ہوں گے مجھے تو پتہ نہیں اب سب سے بڑی سمسیاں بالشربی کے بعد ٹھیکہ مزدوروں کی ہے آپ نے ایک بار بیان بھی دیا تھا کہ ٹھیکہ مزدوروں کو وہی سوویدھائیں دی جائیں گی جو ریگولر مزدوروں کو دی جاتے ہیں کیا وہ سوویدھائیں مل رہی ہیں ان کو ہاں ان کو مل رہی ہیں سوویدھائیں کیا کا سوویدھائیں مل رہی ہیں ان کو سوویدھائیں ایس آئی کی اور پرویڈنٹ فنڈ کی اور کوئی بھی آدمی بنا ریشٹریشن کرائے مزدوری کرنے نہیں جائے گا سب سے پہلے ریشٹریشن کرائے ہماری ریپارٹ سے ہماری جگہ جگہ دفتر کھولے ہوئے ہیں جہاں لیور آفیس ہے ہمارے ریشٹریشن کے بھی آفیس ہے وہ ریشٹریشن کرائے کر کے مزدور جائے مزدوری کے لیے جہاں بیسا کسی کے گھر میں کام کرے یا فیکٹری میں کام کرے جگہ کہیں بھی مزدوری کرے جہاں بھی وہ مزدوری کرے گا ریگولر مہینہ بھی دن دس دن وہاں اس کا سب سے پہلے ایس آئی کا کار بنے گا اور جب مہینہ پورا ہو جائے گا تو اس کا پرویڈنٹ فنڈ کٹے گا جو پیسہ اس کا کٹے گا اتنا ہی پیسہ اس مالک کا بھی کٹے گا دونوں کا پیسہ اس کے خاتے میں جمع ہوگا ایس آئی اس کی بیماری میں کام آئے گا بھگوان نہ کرے کلوک کو گھٹنا ہو جا تو ایس آئی ایک ایسی چیز ہے جس سے اس کے بھوستی کی رکشہ کرے گا ایسے کتنے مزدور ہیں جن کو اس طرح کا بینیفٹ ملا ہے ابھی ایسا مزدور کوئی بھی نہیں ہے صرف ایسے مزدور تو میرے پاس بہت آئے ہیں جو اچانک کام کر رہے تھے پرانے کام کر رہے ہیں اکسمات ان کے اوپر سے گر گئے ہیں یا وہ بلڈنگ گر گئی ہے یا وہ سلپ کر گئے ہیں یا کام کرتے کرتے ہارڈ اٹیک ہوا ہے وہیں فیکٹری کے اندر ایسے تو بہت آئے ہیں میرے پاس ان لوگوں کو میں نے پانچ لاکھ روپے اسی ٹائم مالک سے دلوایا ہے اور ایس آئی کا پتہ لگا ایس آئی نہیں ہے تو اس کی ایس آئی کا کارڈ بناو اور اس کو ایس آئی سے پیلچن دلاؤ اس کے پروار کو ایک جو بھی اس کے پروار میں نوکری کرنے کے لائک ہو والی کو اس آدمی کو پرمننٹ نوکری اس فیکٹری میں جس میں وہ مرا ہے اس میں ایک آدمی کو پرمننٹ نوکرید ہے ایسا کہا جاتا ہے اور اس کے کچھ لوگوں کے پاس پروف بھی ہے کہ نونتم مزدوری جو سرکار نے تے کی ہے ٹھیکے دار اتنی مزدوری مزدوروں کو نہیں دیتا ہے کیا آپ کے پاس اس طرح کی کچھ شکایتیں آئی ہیں ہاں ایک شکایتیں آئیں میرے پاس ایک نہیں انیک میں نے انکواری کی جو ٹھیکے دار کنٹریکٹ ویسیز میں لگا رہے ہیں مزدور کو ان کے ساتھ پہلے تو کچھ اور ہوگا مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن اب جب سے میں آیا ہوں میں نے سب سے ESI اور پروفیڈنٹ فن اور منوم بھیجے یہ تین چیزیں میں نے کمپلسری کی ہیں اور کبھی بھی کوئی بھی آدمی میرا ڈپارٹ کر جائے گا لیبر انسپیکٹر جائے چیکنگ کرے گا اگر کہیں بھی اس کو کمی پائی گئی تو اس کے برد کارروائی کی جائے گی اور وہ کارروائی ایسی کارروائی ہوگی کہ اس کی جوانگت تو آرام سے نہیں ہو پائے گی آپ کے پاس انیک شکایتیں آئیں ان شکایتوں پر کیا کیا آپ نے کسی کے خلاف کارروائی کیا آپ نے کارروائی کے موقع نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے نیو نہیں دیتے کہ جیسے میں پانچ لاکھڑ پر دینا ہے وہ دے دیتے ہیں آج نہیں دیں گے تو کل دے دیں گے ESI جس کا نہیں ہو کیسے وہ ہیٹ پھر کر کے ESI کٹوا دیتے ہیں جی جمع کر دیتے ہیں آپ راد کرنے کے بعد اس کی سجا ملے اور اس کے بعد اس سے جرمانہ وصولہ جائے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کیا آپ کے بیوروکریٹس کی آپ کے لیبر ویبھاگ کے ادھکاریوں کی ملی بھگت سے ان کو نہیں چھوڑ دیا جاتا ہے ایسا کوئی کیسے چھوڑا نہیں گیا ابھی تک بھی جتنا کیسے میری نورجی میں آئے ہیں پکڑ میں دس بچے بتائے میں نے آپ کو دس بچے آج بھی موجود ہیں اور آپ مانو گے نہیں کہ میں ان بچوں کو دیکھنے اس پیسل اپنے گھرتے جاتا ہوں شرمہ جی جس وقتی نے پی ایف نہیں کٹا جس نے ESI کا پیسہ نہیں کٹا آپ کی جانکاری میں ہے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی پیسہ دے کر کے بچنے کا جو طریقہ ہے یہ تو بہت آسان ہے لیکن اپراد کیا ہوں نے اس اپراد کی کیسے جا دی نہیں اس میں سوال دو آگے ایک جو میں جو جواب دے رہا تھا آپ کو بال مجدور کا دے رہا تھا کہ میں نے دس آدمیوں پکڑے ہیں وہ دس آدمیوں کو اسپیسل میں جاتا ہوں دو دن چیک کر چکا ہوں اپنے خود جا کر دیکھ کہ کیوں کہ میری بھی ایک کومل آتما ہے میں بھی ایک رحم دل کا ہوں میں بھی ایشہی گری پروار سے آیا ہوں جو بچے کام یہ کر رہے ہیں وہی کام ہو سکتا میں نے کیا ہوں تو میں بہت رحم خاتا ہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ بچے کسی لائک بنیں میں ٹھیک ہے بزدور کی بات کروں تو اس کا یہ ہے کہ جس کی کوئی کمی مجھے ملتی ہے میں پرساسن والوں کو بھی اپنے کو ریایت نہیں دیتا اگر کسی نے جرم کر رکھا ہے کسی کی ESI نہیں کٹی ہے اور اکسمات تو اس کی مرتب ہو گئی ہے تو میں اپنے ڈپارٹ والوں کو چھوڑتا نہیں تم کو فیسلیٹی دے رکھی ہے کہ ہر فیکٹری لیمٹ سے لے لو جتنا کام کر سکتے ہو جتنی چیکنگ کر سکتے ہو اتنا کرو اسٹرہ بھریں گے لیکن یہ تو نہ ہو انہا ہے آدمی چلا گیا اور اب تم کہہ رہے ہو کہ ESI کیسے کٹے ESI تو مالک نے کٹے نہیں تم نے چیک کیا کھا کیا مجھے ساری چیزیں درست رکھو چاہ میرا کام کم ہو لیکن جتنا کرو اتنا اچھا کرو بڑیا کرو وقت ایک چھوٹے سا بریک کا بریک کے بعد بھی شرم اور روزگار منتری شیو چرلال شروا سے باتشیت کا سلسلہ بنا رہے گا